کیا بات ہے؟ یہاں کیوں بیٹھئے تھے؟ تو پپو کہاں جاؤں؟ آپ ہی بتائیں آپ کا بیٹا تو کمرہ لوگ کر کے سو چکا ہے اپنے میکم میں جا نہیں سکتی کیونکہ وہاں میری کوئی بات سننا ہی نہیں چاہتا آپ سے کچھ کہوں گی تو آپ مجھے جھوٹا اور اپنے بیٹے کو سچا ثابت کریں گی پھر آپ ہی بتا دیں کیا کروں گی کہیں نہیں جائے گی تو کہیں نہیں جائے گی یہ تیرا گھر ہے تو مالکن ہے اس گھر کی بیٹا مالکن اتا کسی دشمن کو بھی ایسی سر برائی نہ دے اور نہ ہی خدا کسی کو اتنا کم صرف پیدا کرے جتنا کہ آپ کا بیٹا ہے میں جانتی ہوں اس نے اس نے بہت سے عادی کیے دیرے ساتھ بہت غلط گیا سا اسی بات کا تو دکھ ہے پپو کہ کوئی مجھے سمجھنا ہی نہیں چاہتا نہ میرے اپنے ماں باپ نہ آپ نہ عثمان کوئی بھی نہیں نہیں بیٹا سی بات نہیں ہے تو صحیح کہہ رہی ہے بلکل صحیح کہہ رہی ہے لیکن پھر بھی میں یہی کروں گی کہ صبر کر میرا بچہ صبر سکاو کیونکہ میں ایک عورت ہوں میرے سر پر میرے بابا آپ کا سائبان نہیں میرے میرے قدموں میں سماج کی زنجیریں ہیں اس لئے صبر سے کام لو اور آپ کا بیٹا اس کے جو جی میں آئے وہ کرتا چلا جائے اسے حق ہے کیونکہ وہ ایک مرد ہے ہاں وہ کر سکتا ہے کیونکہ یہ مردوں کا معاشرہ ہے شرمندگی برداشت تحمل صبر کے سب عورت کے خاتے میں لگ دیا گیا ہے اسے یہی کرنا ہوگا ہمیں کوئی نہیں سنتا عورتوں کی تو کیا چاہتی ہیں آپ میں آپ کے بیٹے کا کیاوہ ہر ظلم برداشت کرتی رہوں خاموشی سے کچھ بھی نہ کروں تو پھر کیا کروگی آن میں اس انسان کا جینا حرام کر دوں گی جس طرح اس نے میرا جینا حرام کیا گا ہے کیا ہوگا اس سے ہاں ہوگا کیا ایک تماشا بنے گا طرح طرح کی باتی سننے پڑے گی سلیل ہوگی اور پھر تیری ماں کی تربیت پر سوال اٹھیں گے پھر کیا کرے گی پھپپپ جو ہوتا ہے ہو جائے مجھے کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا جو ہوگا دکھا جائے گا اچھا حوصلہ رکھ مری بچی سبر کر ہاں صرف شکریہ شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی